بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کی بریکنگ نیوز اور نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ لوگ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے بہت بہچینی کے ساتھ آج اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر لوگ ڈان اگر یہ جو کیا ہے ہم نے اگر اس میں کرونا کے تعداد بھڑ گئی تو ہم پھر دوبارہ لوگ ڈان کر دیں گے اور اگر لوگوں نے اتیاط نہ گی ہم تب بھی لوگ ڈان کر دیں گے تو لوگ اگر ہمارے کہنے پر اتیاط کے ساتھ اگر کریں گے تو پھر ہم ان کو اجازت دیتے ہیں ابھی شروعات انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کی شروعات ہو رہی ہے کہ پہلے مڈلے میں یعنی مڈلا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پینٹ کی دکانیں ہیں جو پینٹ بنانے والی فیکٹرییاں ہیں پینٹ کی دکان کو بھی کھولا جا رہا ہے پینٹ کی بنانے والی فیکٹری کو بھی کھولا جا رہا ہے اور جتنے پلمبر اور یہ جو ہارڈ ورڈ کی دکانیں ہیں ان کو بھی کھولا جا رہا ہے اور جتنے پائپ فٹنگ اور پائپ بنانے والی فیکٹریاں ہیں پائپ کی دکانیں ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے اور جس کے علاوہ ٹائل بنانے کی فیکٹریاں ہیں اور ٹرائل کی جتنی بھی دکانیں ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس کو کھولا جائے گا باقی کپرے کی گارمنٹس کی اب اس میں بات نہیں کی نہ بتایا گیا ہے اور ابھی بھتا نہیں دیکھیں کل شاید کر دیں ابھی تو اس میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ عید آ رہی ہے لوگوں کا اس میں اور انہوں نے کہا کہ ان دکانوں کو ہفتے میں دو مرتبہ بند کیا جائے گا صبح فجر سے لے کے شام پانچ بجے تک یہ دکانیں کھلی رہیں گی تو یہ اپ ڈیٹس ہیں اور بہت سے لوگ جو اس وقت انتظار کر رہے تھے جو کپڑے کا کام کرتے ہیں جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں جو جوتیوں کا کام کرتے ہیں وہ انتظار میں تھے کہ ان کا سیزن تھا پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی نہیں بتایا گیا نہ کھولنے کی نہ اس میں کوئی بات کی گئی ہے ابھی یہ دکانوں کو کھولا جائے گا اور اس کو یہ اس طرح چلایا جائے گا بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی بریکنگ نیوز تھی میں نے کہا آپ کو پہنچاؤں اپنا خیار رکھیں اور اللہ تعالیٰ جو گارمنٹس کی کپڑوں کی جوتیوں کی اور اس سے جتنی بھی دکانیں جوڑلیز وغیرہ کی سب انتظار کر رہے تھے کہ شاید ہمارے لئے اس میں کوئی خوشکبری آئے گی ابھی ایسا کچھ نہیں آیا یہ جو آپ کو نام بتائیں اس کو کھولنے کا موبائل دکانیں یہ وہ سب کچھ اس میں نہیں ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ حالات اچھی ہو جائیں اور یہ دکانیں فوراں کھلیں کیونکہ ان کے قرائے اور سب کچھ ان کو لوگوں کو دینا پڑھا بیٹھے بیٹھے لڑکے کام کر رہے ہیں بہت کچھ اس میں اس کے ساتھ بھی جوڑے میں گارمنٹس کی فیکٹری ہیں اس کی بات نہیں کی بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب کھولے گا اور ہماری گزارش ہے کہ اس دن دکانوں کو بھی کھولا جائے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم